پیر وارس شاہ کی ہیر پڑے اچھا ٹھیک ہے اس میں لکھا ہے ترک کی فوجیں ایک دن نہ ایک دن آئیں گی انڈیا درائے اٹک تک جائے گا ادھر انڈیا کی قومت ہوگی لیکن جب ترکی کی مدد آئے گی لال اللہ محمد الرسول اللہ ہماری مدد ہو ترکی کی فوجیں مارے ساتھ ملیں گی اور ہم دلی جا کے جھنڈا لگائیں گے ہم پورا دلی فتح کریں گے انڈیا کی کیا جورت ہے اس کنٹری سے ہم مقابلے کی بات کرتے ہیں نا وہ ان کنٹریز کو بائی کارٹ کرتا ہے کینیڈا کو ابھی بارت بائی کارٹ کر رہا ہے پانچ دن کے اندر اندر اپنے سبیر کو نکال لے میری باس انہیں کینیڈا کو بائی کارٹ کر رہا ہم کینیڈا یا اس طرح کے کنٹریز کے پاس جانے کا خواہش رکھتے ہیں پاکستان تب تک نہیں صدرے گا میری باس سن لیں پاکستان تب تک نہیں صدرے گا جب تک ہم یہ غلام نہیں کامی رہیں گے آئی ایم ایف کی غلام ہیں انہوں کہتے ہیں نہ یہاں پہ دن ہوتا ہے اور منٹ ہی سب کچھ چلا جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی وہاں پر آئی ایم ایلانی کہتے ہیں کہ وہاں پہ یہ کریں وہاں پہ مہنگائی کریں وہ گورنمنٹ چلاتی ہے انڈیاء کی جو گورنمنٹ ہے نا مودی نے یہ کہا ہے کس سے بات کریں ہاں سے بات کریں اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں کس سے بات کریں آرمی کیا مروائی کارگل چھوٹی نواز شریف نے مروائی ہے میری بات سنو کارگل باری چھوٹی جب آرمی نے اٹیک کیا تھا کمس کاما اڈھائی کے تین لاکھ فوج آرمی کی جو نا انڈیا کی وہ ہمارے نیسے آ چکی تھی ہمارے جن کی جاب کہنے جانے گئی وہ تو ہم مانے ہم انہوں نے مانا ہی نہیں ہم نے کہا تو مجاہدین ہیں وہ عورت میں ایک ڈریور ہوں مجھے 20 ہزار بل آرہا ہے تین سو یونٹ کا بیس ہزار پہ ملا مجھے بتائیں تین سو یونٹ بیس ہزار بل آپ کہہ رہے ہیں بیس ہزار تین سو یونٹ کا بھی لاری جس کنٹری سے مقابلے کی بات کر رہے ہیں بادشاہ آپ کو تھوڑی گز سے تھوڑی تلخ لگے باری سے مقابلے کی ادھر تین سو یونٹ تو ویسے فرید کریں چلیس میں قائم ہیں اسلام قائم ہے بچہ مرے کس کی خاطر مرے کال ہے آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس آپ کے گھار میں گزے میں آگئے ہیں میں بول گزے میں ہوتا ہوں خان کی کیوں برائی کر رہے ہیں کشمیر میں جو سیچویشن بنی ہے آپ کے سامنے ہیں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی مطلب یہ ہے کہ سٹیٹمنٹ یہاں سے کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ وہاں سے یہاں کے لوگ بھی تنگ ہیں بڑی تداد میں تنگ ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے حوالے سارا ہم لوگ کشمیر کے ساتھ ہیں پاک آرمی ہماری قدم اٹھائے ہم لوگ شانہ بشانہ سب لوگ ساتھ ہیں ہم لوگ لڑنے کے لیے تیار ہیں وہ مسلمان بھائی ہیں ان کو ازادی ملنا چاہیے ان کو حق جو حق ہے ان کو حق ملنا چاہیے نہیں جو ہمارا سائیڈ کشمیر ہے ان کو حق ملنا چاہیے نہیں مسلمان بھائی جہاں پہ کشمیر جو ہماری سیڈ ہے وہ تو ہماری سیڈ ہے جو دوسری سیڈ ہے جہاں کشیدگی چل رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں ملنا چاہے ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جائے اور ہمارے ساتھ میکس اور ہم لوگ اپنی آرمی کے ساتھ ہیں اور میں نہیں کہہ رہا ہم لوگ سب کہیں گے کہ ہم لوگ آرمی کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اللہ ہم فتح کریں گے نہیں فتح کریں گے ٹھیک ہے اپنے اداروں کے ساتھ ہونا بہت اچھی بات ہے لیکن یہ اس ٹیم جو پاکستان کی کنڈیشن ہے اگر وہاں کے لوگ آ بھی جاتے ہیں ہمارے ساتھ کے ہم ساتھ لیں گے سر میرا خیال ہے کہ اگر ہم لوگ اچھا لیڈر چن لیں نا اچھا لیڈر اپنا قیمتی ووٹ ضائع نہ کریں اچھا لیڈر میرے خیال میں لوگ بھی آپ کو کہیں گے کہ اچھا لیڈر ہمارا میاں نواز شریف ہے لور میں اس کا گھر ہے لور میں ساری چیزیں باقی وہ یہ لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں امائے ہوتی ہے لوگوں کی کہ وہ کر گیا وہ کر گیا یہ کر گیا وہ بات نہیں میں ابھی پوچھ لیتا ہوں کیا نواز شریف صاحب سنبھال لیں گے پاکستان کو نہیں نواز شریف صاحب سنبھال نہیں سکتے ساٹھ سالوں سے ہم نواز شریف کو بھی دیکھ چکے ہیں نواز شریف نے آج تک کیا کیا ہے آپ یہ دیکھیں جی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں سنبھال سکتے آپ کہتے ہیں ان کا ذہن میں یہ کہتا ہوں اور ان سب سیاستدان کو فلاب کرے خود جنرل منیر آسم منیر آئے اور پاکستان کو سنبھالے یعنی آپ مارش اللہ چاہ رہے ہیں آپ چاہ رہے ہیں مارش اللہ آجے صدر زیاں صدر یوب کا دور دیکھا ٹھیک ہے جنرل مشرف کا دور دیکھا وہ دور ٹھیک تھے ٹھیک ہو گیا جمہوریت ہماری نظر میں ٹھیک نہیں ہے آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر وہ کہتے ہیں مارش اللہ آجے اور اس طریقے سے مارش اللہ مارش اللہ سے ملک کے حالات جو مزید کربر ہو جائیں گے مزید خرابی ہو جائے گی بجلی کے بیل آئی ایم ایف ہمیں ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا اور میاں نواز شریف صاحب نے آئی ایم ایف کو بھی صحیح پروپر طریقے چلائے اور ملک کا کرزہ بھی اتا رہا ہے نہیں اور ملک کو کرزہ لیا ہی نہیں نہیں ہم یہ جو آئی ایم ایف کے جال سے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں یہ مشکل سے باہر کیوں نہیں نکل ساکتے ساتھ کیوں چل رہا ہے جب ہمارے لیڈری مقلس نہیں ہمارے ساتھ ہے ہم کیسے نکلیں گی ہمارے لیڈری مقلس نہیں ہے میں ایک ڈریور ہوں مجھے 20,000 بیل آ رہا ہے 300 یونٹ کا 20,000 پیہ بیل آپ مجھے بتائیں 300 یونٹ 20,000 بیل ہے میں بچوں پانچ میرے بچے ہیں میں بچوں کی روزی پوری کروں یہی بات ہے دیکھیں آج دور ہے ٹکنالوجی کا اکانومی کا پیسے کا دور ہے آپ کہہ رہے ہیں بیس ہزار تین سو یونٹ کا بل آرہ جس کنٹری سے مقابلے کی بات کر رہے ہیں بادشید آپ کو تھوڑی تلخ لگے بارد سے مقابلے کی ادھر تین سو یونٹ تو ویسے ہی فرید دے رہے ہیں یہ ہمارے سیاستدان جو ہے نا آج تک آپ مجھے بتائیں کوئی بندہ بتائیں آئے ہمارے سے کرزہ لیا ہے وہ کرزہ کس لیے لیا ہے کہاں گیا ہے ہم نے نہیں دیکھا اس نے بھائی نے نہیں دیکھا بھائی نے نہیں دیکھا وہ کرزہ یہ سیاستدان صاحب کردے خود کھا گئے عبام پینی لگا لگا میک میں سیپ پینی لگا پلیم پینی لگا پانی کے پینے کے بارے پانی پینی لگا پاکستان کی دیم بنانے پینی لگا دیم آج تک نہیں بنا راوی دریاں پر چھوٹا دیم بنا دے لاہور میں بجلی پوری ہو جائے ہم ابھی یہ بھائی نے بات یہاں سے سٹارٹ کی کہ ہم جا کے فتح کر دیں گے یہ کر دیں گے اور دوسری سائٹ پہ انہیں یہ بھی پتا ہے کہ وہاں پہ بجلی اور یہ چیزیں تو ویسے فری مل رہی ہیں ایکانومی ان کی تنی بہتر ہے ہمارے ملک میں تیل کے ریٹ کم ہو جائے بجلی کے ریٹ کم ہو جائے منگائی ٹوٹ جائے ہمارے سے جو مرضی لیڈر آ جائے ہمیں منگائی سے گرد ہے ہمیں نواز شریک کی کسی کی ضرورت نہیں لیڈر وہ آئے جو عوام کی بھلائی چاہے جو منگائی توڑے جو انصاف کا بول بالا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہو اللہ کا قانون ہو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں پاکستان کس نام سے بنا لا علیہ اللہ محمد رسول یہاں پہ کوئی کام اس طریقے سے ہو رہا ہے یہاں پہ سود نہیں چل رہا یا سود چل رہا ہے یا زناک چل رہا ہے یا عورت کی عزت نہیں ہے یہاں دھی بین کو دھی بین نہیں سمجھا جاتا ہر صدا شریعت کے مطابق صدا ہونی چاہیے بشک جو مریعت ہو لیکن اسلامی قنون ہونا چاہیے یہ بتائیں اس ٹیم جو کشمیر کے لوگ ہیں ہماری سائیڈ کشمیر کے لوگ ہیں وہ اس سیچویشن کو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ مہنگائی پیٹرول سارا کچھ مہنگا وہ کیا نوٹ کرتے ہوں گے وہ کیا سوئیتے ہوں گے کہ دوسری سائیڈ پہ تو بجلی فری دوسری سائیڈ پہ دو آٹے کی قیمت بہت کام ہے اور ہماری سائیڈ پہ اتنی مہنگائی یہ سر یہ تو ہم لوگ تو صرف ان کی ازادی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ ظلم زیادتی کر رہے ہیں انڈیا والے ان کے اوپر وہ ازاد ہو جائیں یہ بھائی نے بھی کہا یہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے بچیوں کے ساتھ یہاں پہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی عزت کی تقدس آج اگلے دن جو کشمیری ہے نا وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کی طرف ہوں وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ ہم انڈیا کی ریاست ملیں وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف آئیں ہم ازاد کشمیر ہے نا ہمارا جو دوسری سائیڈ انڈیا کے پاس کشمیر ہے وہ بھی یہی چاہ رہے کہ ہم پاکستان سائیڈ ہیں یا وہ یہ محول دیکھتے ہیں اس طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ آگے مرنا نہیں ہے ہم یہی پہ مر جائیں گے ہم یہی پہ لڑتے لڑتے یہاں شہید ہو جائیں گے امتے مسلموں کو ایک جھنڈے تلے ہونا چاہیے پوری دنیا کے مسلمانوں کو جب تک ہم مار کھا رہے ہیں دین سے دور ہیں اسلامی شریعت سے دور ہیں نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہیں اللہ سے دور ہیں ہم مار کھاتے رہیں گے آپ کو پتہ سعودیہ ہمیں مو نہیں لگا رہا آپ کو پتہ اس بات کا وہ یہ ان کے پرنس نے ان کے شہزادے نے ادھر آنا تھا وہ آئے بھی نہیں شہد آپ کو بتا سعودی عرب سے ایران اچھا ہے ایران ہمیں کشمیر کاز پر ووٹ دیتا ہے ترکی ووٹ دیتا ہے ترکی نے بھی پتہ ہے بھارت کی سپورٹ کر دی ہے آپ کو پتہ ہے انہوں نے کہا یونائٹیڈ نیشن میں جو قوامِ مدحدہ وہاں کی سکیوٹی کونسل کی پرماننٹ میمبر اگر بھارت بنتا ہے تو اچھی بات ہے آپ ہیر پڑے پیر وارشاہ کی ہیر پڑے ٹھیک ہے اس میں لکھا ہے ترک کی فوجیں ایک دن نہ ایک دن آئیں گی ٹھیک ہے انڈیا درائے اٹک تک جائے گا ٹھیک ہے ادھر انڈیا کی قومت ہوگی لیکن جب ترکی کی مدد آئے گی لالاللہ محمد الرسول اللہ ہماری مدد ہو ترکی کی فوجیں ہمارے ساتھ ملیں گی اور ہم دلی جا کے جھنڈا لگائیں گے ٹھیک ہے ہم پورا دلی فتح کریں گے انڈیا کی کیا جورت ہے نہیں دیکھیں آج کے دور میں ہمارے پرائم نیسٹر ہمارے جو نواز شریف ہیں یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ سب مرج ہیں یہ ہمیں کیا دے رہے ہیں یہ ہماری زندگی کے مالک تو نہیں ہے یہ بات تو ہے ہم ان کے غلام ہیں یا ہم ان کے فیکریوں کے بلازم ہیں جورت کا اندازہ کدھر سے ہوتا ہے مطلب کہ میں کہوں گے آپ کی کتنی جورت ہے یہ بھائی کی وہ پیسوں سے ہوتا ہے وہ ایکانومی سے ٹکنالوجی سے امان سے امان کی طاقت بس کوئی پیسے کی طاقت نہیں کوئی کانومی نہیں ہمارے نبی پار صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگے بذر لڑی تھی تو ہمارے پاس کیا تھا ٹھیک ہے تین سو تیرہ مسلمان ایسے ہی ہے اور ادھر پانچ ہزار کافر پھر امان کی طاقت سے آج ہم جو ان سے ڈالر کی قیمت کیوں نہیں کم کر دیتے پٹرول کی قیمت کیوں نہیں ڈالر ہونے نہیں چاہیے اسلامی کرنسی ہونے چاہیے اسلامی بینک کو ہونا چاہیے اور امریکہ سے کوئی پیسہ نہیں لینا چاہیے ابھی ایک سیاستدان کے گھر چلے جاؤ اربا روپیہ اس کے گھر سے نکلے گا ٹھیک ہے میرا مین موضوع یہ ہے اس ٹیم جو ہماری کنڈیشن آئی در آئیں آپ بات کر کرنا چاہتے ہیں جو اس ٹیم ہماری کنڈیشن ہے کیا ہم کشمیر کے لوگوں کا فیسلیٹی دے پا رہے ہیں کیا ان کی نظر دوسری سائٹ پہ نہیں جائے گی وہ یہ نہیں کہیں گے کہ وہاں پہ فیسلیٹی دیسری کیسے مل رہی ہیں وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں کا ذہن ہے ٹھیک ہے کہ وہ ادھر دیکھ رہے ہیں مگر ان کی نظر ہے ہمارے پہ ٹھیک ہو گیا ان کی نظر ہے پاکستان پا رہے ہیں یہ بھائی کہہ رہے ہیں ڈالر نہیں ہونا چاہیے میں ڈالر والی باس اگری کرتا ہوں لیکن یہ صرف کہنے کی ہاتھ تک جو جتنے ڈالر لیے ہیں جی تو بیٹری ختم ہو چکی تھی کیمرے کی وہ چینج کی ابھی دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں آپ بھائی جان یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی مجھے گورمنٹ دی جائے میں سب سنبھال لوں گا جیتر بڑے بڑے جو ان سے لیڈر ہیں ہمارے عمران خان ہوگے نواز شریف وہ نہیں سنبھال سکے آپ کیا سنبھال لیں گے ہم انصاف کیم کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کا ساتھ یہ پبلک دے گی ہمارے عوام دے گی کوئی نہ دے ہم اوپر سے قانون شروع کریں گے بڑوں لوگوں سے ٹھیک ہے جو مگرم اچھے ہیں ان کے سار اتاریں گے جیسے لاکو خان ان اتارے تھے تو خود وہ خود انصاف کیم ہو جائے گا یہ بات آپ کر رہے ہیں کہ آپ اللہ پاک آپ کو یہ گورنمنٹ کی سعادت عطا کرے کہ آپ بھی گورنمنٹ میں آئیں پر یہ بات سننیں گورنمنٹ آپ چلا نہیں سکتے ٹھیک ہے آپ ایزا کٹ پوسٹ دی ہوتی ہے نا وہ آئیں گے یا ٹیم میں آئیں گے ہماری گورنمنٹ سٹیبلیمنٹ چلاتی ہے یا آئی ایم اپ چلاتی ہے ایک منٹ یہ زرداری نے کیا کہا تھا نواز شریف کے ساتھ کیا کرنا ہے کیا کرنا تھا اس نے اور نواز شریف نے کیا کہا تھا کہ بھائی ہم تو ہم تو انہیں کسیٹیں گے پیلی ٹیکسی کس کو کہا تھا نواز شریف نے کہا تھا زرداری کا پیٹ اب یہ سب مل گئے ہیں اب یہ سب سنیں پاکستان میں پاکستان میں ہر چیز ہے ہر مادنیات ہیں ٹیک ہے تیل ہے کوئلہ ہے سونا ہے تامبہ ہے ہر چیز ہے نمک بھی ہے پھر ہم کیوں پھیک مانگے ہم سب کے سارو تاریں گے اور اپنی مادنیات پر ڈپینڈ خود انساری اور اللہ اللہ کے دین کے مطابق ہم خود انساری پر قیم ہوں گے اور طریقہ لبیک طریقہ لبیک کو آنا چاہیے جو بھی آئے جو پاکستان کی پیدری کے لیکن ہم آپ کو نہیں لگتا آپ کو نہیں مجھے بھی موقع دیں آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اپنے نیبر کے ساتھ تلق بھی بہتر کرنے چاہیے تمام کنٹریز کے ساتھ تلقات بہتر کرنے چاہیے ریلیشن بہتر کرنے چاہیے بجائے نفرتوں کے کیا کہیں گے آپ کیا کہیں گے ہمیں سب کے ساتھ مل کے چلنا ہے یہ سیاستدان اپنی اپنی لڑائی لڑیں گے ساری ایٹیلیجن سے ایک دوسرے کے پیچھے لگائیں گے ہم لوگ پیچھے جائیں گے اس کا وزن لوڑ جو پڑے گا مزدور پہ ایسے ہی ہے جب ہمارا ملک آگے چلے گا ہی نہیں ہمارے یہ آپ دیکھ لیں چیزیں ہم لوگ جپان سے لیتے تھے وہ بند کر دی اچھی والی چیز ہمیں نہیں چاہیے ہم لوگ چینہ سے لے رہے ایک دوہ چلائے مہینچ پدرہ دن چلائے وہ چل جاتی ہے نہیں لینی پڑتی جس کنٹری سے ہم مقابلے کی بات کرتے ہیں وہ ان کنٹریز کو بائی کٹ کرتے ہیں کینیڈا کو ابھی بارت بائی کٹ کر رہے ہیں پانچ دن کے اندر اندر اپنے سپیل کو نکال لے میری باز انہیں کینیڈا کو بائی کٹ کر رہا اور ہم کینیڈا یا اس طرح کے کنٹریز کے پاس جانے کا خواہش رکھتے ہیں سوچتے ہیں اس لیول پہ وہ جا جکے ہیں ہمیں مقابلہ کر سکتے ہیں آپ دائنس ٹیم جو کنڈیشن ہے کشمیر کی بات کریں اوورال بات کریں ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اوورال کشمیر کو صرف ازاد جو کرے گا وہ خان صاحب کروائے گا خان صاحب کے دور میں ہی تو وہ آرٹیکل تری سیم کوئی بات نہیں خان ہی کروائے گا وہ ہی کشمیر کی بات پہلے اٹھاتا ہے خان ہی کروائے گا ان کے بس کا کام نہیں ہے چالیس سال میں حکومت کیا کشمیر کا کسی نے سوچا ہے چھتر سال میں نہیں نہیں سوچا کسی نے وہ خود ہی کشمیر خود ہی ٹھیک ہے لاگ ڈون تھا لاگ ڈون تھا کرونا تھا ساڑھے تین مہینے موٹر میں بانت تھی خان نے سب کچھ بچایا مسلمانوں کو بچایا کرونا میں بچایا اگر یہ ہوتے تو مسلمان سارے مر جاتے کوئی بھی نہ بچتا آج کے دور میں اگر دیکھیں آج کے دور میں لوگ خود کشیر کر رہے ہیں ٹیزل کس طرح تھا لاگ ڈون میں کس طرح تھا کرونا میں ایک سو پنتالیس رفے آج کے تنے ہیں کس نے مہنگائی کی ہے چائنہ دو سال بعد ازاد ہوگا ہے ہمارے سے ٹھیک ہے ہم وہ ملک تھے پہلے پاکستان وہ ملک تھا جو قرضہ دیتا تھا کس ٹائم پہ دیا قرضہ ہم نے ہم نے قرضہ دیا یپان کو دیا ہوا ہے قرضہ ٹھیک ہے ازاد ہونے کے بعد ٹھیک ہے چائنہ ہمارے سے دو سال بعد ازاد ہوا ہے آج کتنا بہتر ہے وہ میرکہ میرکہ سے آگے ہے یو ایسے سے آگے ہے وہ ٹھیک ہے نا اور جو بنگالی ہیں ہمارے بنگلہ دیش مشرقی پاکستان ہیں ٹھیک ہے اس کے کانمی دیکھ لیں آپ ہمارے سے بہتر ہے ٹھیک ہے آپ کہیں دور نہ جائیں افغانستان کو دیکھ لیں کہیں دور نہ جائیں افغانستان کو دیکھ لیں کتنی جنگل لڑی ہیں اس نے جنگو میں رہ کے بھی اس نے ہمارے سے کومنی بہتر کی ہے ہمارے سے کنسی بہتر ہے اس کی ہم کس سے بات کریں جا گے یہ دیکھیں نا ہم جذبے میں کہہ دیں گے گردن اتار دیں گے لال قلعے میں جنڈا لہرا دیں گے جذبے سے کیا ہوگا گردن سے اتارنے سے کچھ نہیں ہوگا ہمارے سیاستدانوں کو امان قرآن کا مطابق آپس میں ملک کی یقیتی ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے ایک ہو جانا چاہیے اختلافات بلا دنے چاہیے خامران خان ہے خانواز شریف ہے خان شباز شریف ہے کوئی لیڈر برا نہیں ہے لیکن ان کو خدایہ ملک کے لیے قوم کے لیے سوچنا چاہیے یہ دیکھیں یہ جو اچھی بات ہے اس کو تو میں اپریشیٹ کروں گا میں بلکل ان سے ایگری کرتا ہوں کہ بھائی سب کو ملکے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے پبلی کو بھی ملنا چاہیے سیاستدانوں کو بھی ملنا چاہیے آفراری سرداری ہو جائے نواز شریف ہو جائے امران خان ہو جائے وہ نہیں ان کے ساتھ ڈیل کرے گا بھائی جار وہ مر جائے جیل کے اندر مر جائے گا ان کے ساتھ ڈیلنگ نہیں کرے گا وہ بھاگے گا خان سے باہر نینہ جا رہا وہ کہہ رہا ہے میرا جیلہ منہ پاکستان میں ہے میرے بھائی وہ بنا ہی پاکستان میں ہوسپیٹل ایسا نہیں بنایا جہاں اپنا باہر سنیں میری باہر سنیں جب آپ کو میری باہر سنیں جب آپ کو جب آپ کی باہر ہی آتی ہے تو باہر کیوں بھاگ جاتے ہو پاکستانی کون ہے یہ خان پاکستانی ہے وہ کس طرح آئے گا وہاں پر سارے عورaud سے جوتیاں کھانے آ رہے ہیں عور пост جوتیاں کھانے آرہے ہیں عور دیلی کرنے ہے expelled جو پوزیشن ہے اس وقت عمران خان پ اور ہو گیا کیوں ہو گیا وہ جیل سے بھاگ یے وہ جیل میں Еще اپنے ضد پیڑ ہویا ہے کچھ gekلتیاں عمران خان سے بھی ہوئی ہیں لیکن عمران خان امران خان سے نہیں ہوئی نہیں وہ بڑے بات کر رہے ہیں امران خان امران خان کی گلتی ہے لیکن امران خان ذاتی طور پر امران خان ایک اچھا بند ہے اچھا مجھے بتائیں ادھر ہم آپس میں لڑنے ہیں یہ لڑنا ہی ہے نا ایک دوسرے سے بیان کر رہے ہیں یہ بزرگ ہے میں ان کی عزت کروں گا عزت زہری بات ہے نا زہری بات ہے سلوٹ کرتے ہیں اپر بھی مار لیں گے نا میں ان سے لڑوں گا نہیں لڑائی ہم یہاں پہ کریں گے نہیں جو چھوٹا سا بچہ مارا کس کی خاطر مارا ہے آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس آپ کے گھار میں مہا بہن ہے ہسپتالوں میں انہیں ایڈمیشن نہیں تھا جب یہ بڑے لوگ جو رہے ہیں ماتے علاج کرانے باہر چلے جاتے پہنے آپ میں انہوں نے کون سا ہسپیٹل بنایا ہے امیروں کے لئے کیوں نہیں بنایا کس کا کام ہے بنانا خان شوکر خانوں بنائے گریبوں کے علاج کے لئے بنایا ہے ایسے نہیں ہے مجھے خان چور نہیں ہے خان چور نہیں ہے اس کو جینے کیوں نہیں ہے وہ خان کون ہے یہ جو نوارشی میں رہا ہے ہم نے کچھ نہیں ہے جب اس کو نہیں جینا دیں گے تو یہ جی سکیں گے نہیں ہم دیکھیں ہم مارے گی ایک لوڈوں پہ آپ کو پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ نہیں آپ دورائیں گے لیکن میری بات سنے کہ یہاں پہ یہ جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ یہ چیز جاتی ہے جہاں پہ بھی اردو سمجھی جاتی ہے بارت میں لوگ دیکھیں گے جہاں جہاں اردو سمجھی جاتی ہے افغانستان سے لوگ دیکھیں گے وہ کہیں گے یہ دیکھو پاکستان کے لوگ آپس میں روڈوں پر لڑ رہے ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں یونٹی اتفاق کی ضرورت ہے سب ملکے کام کریں سب تجربہ کار لوگ ہیں نواز شریف ہے زرداری ہے عمران خان عمران خان کو بھی اتنا تجربہ نہیں لیکن بندہ اچھا ہے یہ سب ملکے اختلافات بلا دیں زیادتیاں بلا دیں آپس کی اور ملک کی خاطر کٹھے ہو جائے اور آج ہم دو ہزار تئیس چال رہا ہے بھائی جان ہم لڑ رہے ہیں اور نیبر جونز ہے وہ کیلیڈا کو کسے ہر ملک سے نکل جائیں گا اگر یہ آپس میں ٹھیک ہو جائے آپ یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ چھے ماہ سے آگے ہاں انڈیا سے آگے یہ ملک کے جو پٹرول شٹرول سب ٹھیک ہو جائے گا اگر یہ لوگ آپ اس میں ٹھیک ہو جائیں کرپشن چھوڑ دیں ٹھیک ہے جو سیاستان کرپٹ ہے ان کو سیاست سے فارق کر دیں انہی کے لیڈر انہی کے لیڈر ایک منٹ انہی کے لیڈر انہی کے لیڈر آپ نے ایم پی ایم این ایس کو جو کرپٹ ہے ختم کریں ٹھیک ہے نئے چہرے لائیں لیڈر بشک یہی رہے ایسے ہی ہے لیکن آپ اپنی صفوں میں دیکھیں کون کون چور ہے اس کو نکال دیں نواز شریف بھی اپنی صفوں میں جھنکے ٹھیک ہے شباز شریف زرداری آپ از ملک اور قوم کے لیے ایک ہو جائیں امامداری سے کام کون کوئی بندہ ٹھیک نہیں سارے چھوڑا اسی عوام خود چھوڑا ہم خود چھوڑا ہم خود چھوڑا ایک میری بات سنو اگر عوام ایک پی ہونا سب سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے جب عوام ٹھیک نہیں ہے تو حکمران بھی ایسے عوام ٹھیک ہوگی کوئی ملک کو دلست نہیں کر سکتا چاہے نواز شریف ہوئے چاہے امران خان ہوئے چاہے نہیں نہیں ہم نے بات سٹارٹ کی تھی کہ بھئی دو ہزار تئیس چال رہا ہے دنیا جونسی ہے چاند پہ پہنچ گئی ہے ہمارے ساتھ ہی انہوں نے سفر سٹارٹ کیا تھا بھارت نے ایون چائنا کی بات کر وہ کہاں سے کہاں چلے گے وہ تو چلے گے وہ کیسے چلے گے بھائی بھائی کو مار رہا ہے دو خوابادی ہے کہ نہیں میں تیرے ساتھ فراڑ کر رہا ہوں وہ اس کے ساتھ فراڑ تو پھر کیسے ہم لوگ پرات ہوگی رہا تو ہر جگہ میرے میرے خیال سے ہر کنڈ میں چلے گا یہ چینے ختم ہو جائے گی تو پاک پر جائے گا پاکستان تب تک نہیں صدرے گا میری بات سن لیں پاکستان تب تک نہیں صدرے گا جب تک ہم غلام نہیں رہیں گے آئی ایم ایف کے غلام ہیں ہم جو کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں دن ہے یہاں پہ دن ہوتا ہے یہاں پہ اس ٹائم رات ہے نا وہ نواز شریف رہے نا تین بار وزیراعظم ٹھیک ہے وہ نواز شریف بندہ یہاں آکے مجھے جواب سے کس نے کیا ہمارے لیے ہم یہاں پہ لڑ رہے ہیں دو ہزار تئیس چال رہے ہیں مجھے بتائیں دنیا آنے پر کیا خاص طور پر بات کریں وہ اتنا آگے کیسے چلے گئے وہ اس لیے چلے گئے ہمارے لے نہیں سکتے ان کے عمام ٹھیک ہے ان کی حکران ٹھیک ہے اگر میں شعور ہے وہ حکران جو ہے نا وہ صرف جو گورنمنٹ ہے سب کچھ چلاتی ہے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی وہاں پہ وہاں پہ آئی ایم ایف فائلہ نہیں کہتے کہ وہاں پہ یہ کریں وہاں پہ مہنگائی کریں وہ گورنمنٹ جلاتی ہے انڈیا کے جو گورنمنٹ ہے نا ٹھیک ہے وہ کہہ رہے کہ ہم کس سے بات کریں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آئی مل کے بات کریں بیٹھیں ٹھیک ہے ہم جو جنگ لڑی ہیں ہم اس سے ختم کرتے ہیں ڈری ڈری نواز شریف نے مروہ ہے میری بات سنو کار گواری چوٹی جب آرمی نے اٹیک کیا تھا ٹھیک ہے کمس کاما اڈھائی کے تین لاکھ فوج آرمی کی جو نا انڈیا کی وہ ہمارے نیشہ چکی تھی جو ہمارے جن کی جاب کہنے جانے گئی وہ تو ہم مانے ہم نے مانا ہی نہیں ہم نے کہا وہ تو مجاہدین ہے وہ ہمارا وجود ہے سب جود ہے کیوں ہماری لوگ ہماری لوگ کی ادھر ان کی ملن چاہ رہی ہیں ادھر ان کے بچے جا رہے ہیں سارا کچھ کھل چکی ہوئی ہے وہ جو پہلے دور تھا وہ ختم ہو میڈیا سے میڈیا دور ہے ہم غلط کو غلط بولیں گے صحیح چیز بولیں گے ایسے ہی ہے وہ ملوک شریف کس کے کو ملوک شریف اور شباز شریف ملوک کے کبھی ہم درد و دوسری پر یہاں پہ ہم کسی بات کرتے ہیں یہ میں بھی ایسے نہیں محبت محبت کی بات کرنی چاہیے پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کو آگے لے کے ہیں وہ ملوک کے بارے میں سوچیں یہ تو نہیں کہ دوبارہ وہ ہمارے میں اور سر کر دیں کیا 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 گصے میں آگے ہیں آہ میں بول گصے میں ہوتا ہوں کیوں کیوں کیا ہوئی بھائی جان خان کی کیوں برائی کر رہے ہیں وہ اسے کون سی چوری کر رہے ہیں نہیں وہ باہر باگیا پیسے لے کی کس نے چور بولا ہے یہ مری والی جو شادیہ پوکڑیستان میں عرب نکلا کس کا نکلا ہے ٹھیک ہے نہیں نہیں تو اگر لیٹس پوز کوئی عمران حان کے حلاف بات کرے گا اسے ماریں گے ہم گھٹیں گے اس کو کیوں نہ ماریں گے اس کا مطلب ہے جو عمران حان کے علاوہ کسی اور پارٹی کو سپورٹ کرے گا وہ تاریخ اللہ پائی کو کرے ہم یہ نہیں کرتے نہیں کرے جو پٹواری وہ پاگل ہیں وہ جو مردی کریں یہ ہمیں بچائے گا ہمارے بات کسی اور سائیڈ کی طرف جا رہی ہے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ بھی پاکستانی ہے یہ بھی پاکستانی ہے یہ بھی پاکستانی ہے یہ ہم سب یہاں پہ پاکستانی کھڑے ہیں لیکن آج ہم لڑ رہے ہیں دنیا تماشا دیکھ رہی ہے میاں نواز شریف شباز شریف درداری عمران خان یہ آپس میں اور مولانا صدر و رمان صاحب یہ آپس میں ٹھیک ہو جائیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے بغیرتیاں چھوڑ دیں اور ملک کے لیے ٹھیک ہو جائیں تو یہ عمام کا فائدہ ہو جائے گا یہ جو یہ جو اتنی ملک کو منگائی کے بھور سے نکالیں ٹھیک ہو گیا یہی پہ ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں میں میں نے پہلے بھی یہی بولا کہ بھائی ہمیں ریلیشن بہتر کرنے کی ضرورت ہے نفروں تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا نفروں سے جی 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 جرداری کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ پاکستان کا قرضہ اتار سکتا ہے اتار سکتا ہے اگر یہ لوگ آپس میں ٹھیک ہو جائیں اگر یہ لوگ سیاست میں آپس میں ٹھیک ہو جائیں غریب غریبی بھی کم ہو جائے گی بنگائی ٹوٹ جائے گی ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی نماز شریف جو ہے نماز شریف